دوستو جیسے ہی ممبئی کا آغمان ہوتا ہے تو سمدر دیوتا آپ لوگوں کا سواگت کرتے ہیں دوستو سمدر کے اوپر یہ کھاڑی ہے یہ پہلے نئے گاؤں کی کھاڑی آتی ہے پھر بھائندر کی کھاڑی آتی ہے بہت ہی خوبصورت سمدر کے اوپر بہت ہی وشال بریج بنا ہوا ہے تو چلیے ممبئی کی جانکاری ہم شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو ایک ایک اسٹیشن کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے سب سے پہلے تو آپ اگر یہ دلی سائٹ سے آ رہے ہیں اور دلی سائٹ سے پہلے دوستو ویرار سے ہی ممبئی شہر کی شروعات ہو جاتی ہے پر بوری والی جو ہے مین اسٹیشن ہے جہاں پر کی لوگ آ کر اترتے ہیں جن ویقتیوں کو گورے گاؤں اندھیری جانا ہوتا ہے دوستو تو یہاں پر یہ بوری والی اسٹیشن پر ٹرین رکھتی ہے اور یہاں پر آ کر آپ کو لوکل ٹرین دوسری پکڑنی پڑتی ہے اور یہ بوری والی اسٹیشن سے آپ کو اگر اسل ورل جانا ہے وارٹر کنگڈم جانا ہے وہ نیشنل پارک جانا ہے بوری والی کے بلکل قریب ہے تو یہاں پر آ کر آپ اتر سکتے ہیں اور اگر آپ کو گورے گاؤں جانا ہے اندھیری جانا ہے تو یہاں سے آپ کو لوکل ٹرین چینج کرنی پڑے گی دوستو اگر آپ پیسنجر ٹرین سے آ رہے ہیں تو یہاں سے لوکل ٹرین سے آپ کو جانا پڑے گا اور یہ ہماری جو ہے سپیڈ ٹرین ہے دوستو اور جو کی فاس ٹرین ہے اور ہم لوگ دلی سے آ رہے ہیں اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گورے گاؤں بھی کروس ہو چکا ہے یہ جوگشوری اسٹیشن آ چکا ہے اور گورے گاؤں میں دوستو فن سٹی ہے اگر آپ ممبئی شہر میں آتے ہیں تو بوری ولی اترنے کے پسچاد جو ہے کاندی ولی آتا ہے ملاڑ آتا ہے ملاڑ کے بعد میں گورے گاؤں آتا ہے اور آپ اپنی کرم بھومی میں آ سکتے ہیں دوستو اور کرم بھومی میں کرم کرنے کے لیے آپ کو اندھیری آنا پڑتا ہے جی ہاں دوستو ہم آپ کو بس لے کر پہنچنے ہی والے ہیں اندھیری یہ لوکل ممبئی کی اے سی لوکل بھی یہاں پر چلنی آرم ہو چکی ہے اس کا ٹکٹ تھوڑا کوسٹلی ہے تو آپ کو گورے گاؤں میں ہی آ کر فن سٹی آپ جا سکتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ کا بہت ہی بڑا چکر ہے دوستو ممبئی شہر میں جب بھی آپ آئیں تو گورے گاؤں ایسٹ میں جو ہے فن سٹی جو ہے پوری بسی ہوئی ہے اور یہ اندھیری ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں یہیں پر آ کر سب کو اپنی قسمت کو آزمانا پڑتا ہے یہاں پر آ کر آفس ٹو آفس کرم کرنا پڑتا ہے اپنی خود کی پبلی سٹی کرنی پڑتی ہے دوستو خود کی مارکٹنگ کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو ایکٹر بننا ہے یہ پورا اندھیری کا خوبصورت درش ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو سبھی اسٹیشنوں کی جانکاری ہم آپ کو دیتے جائیں گے اندھیری مین تھا کیونکہ یہاں پر ایکٹر ڈریکٹر کیمرامین بننے کے لیے پوری فلم انڈسٹری یہیں پر بسی ہوئی ہے اور یہاں کے پسچاد اس کے پسچاد جو ہے دوستو اگر آپ کو جو چو پاٹی جانا ہے تو ویلے پارلے اترنا پڑتا ہے سانٹا کروز اتر کے تو بہت ہی قریب ہے صرف پانچ روپے ٹکٹ دے کے اسٹیشن کا سانٹا کروز ویسٹ میں آپ اترئے اور وہاں سے آپ جو چو پاٹی کے لیے بس بھی پکڑ سکتے ہیں آٹو رکشہ بھی پکڑ سکتے ہیں اور جیسے ایسٹ اور ویسٹ کا ہم آپ کو چک کر بتا رہے تھے تو دوستو مومبئی شہر میں اس کا بہت ہی وشیز دھیان رکھنا ہے اور آپ جیسے دلی سے آ رہے ہیں تو دلی سے آپ کو اگر دادر جانا ہے تو دادر جانے کے لیے آپ کی ٹرین اگر مومبئی سینٹرل میں جا کر ختم ہوتی ہے تو مومبئی سینٹرل سے آپ کو ریٹن لوکل ٹرین آپ کو پکڑنی پڑے گی اور آپ کو دادر آنا پڑے گا یا پھر آپ کی ٹرین بینڈرا تک ہے تو بہت ہی اچھا ہے تو بینڈرا میں بھی آپ ڈاریک ٹرین سے اتر سکتے ہیں سب سے پہلا اسٹوپیج جو ہے بوری ولی رہتا ہے جو بھی نیو ڈیلی سے جو بھی ٹرینیں آتی ہیں اور مطلب جو یہ رتلام کوٹا مارک سے جو بھی ٹرینیں آتی ہیں اور اس کے لئے اگر بوری ولی میں سٹوپیج ہے تو بوری ولی آپ اتر جائیے اگر آپ کو گورے گاؤں اور اندھیری میں آنا ہے تو وہاں سے لوکل آپ کو چینج کرنی پڑے گی یہ سانٹا کروز سٹیشن یہاں سے آپ جوہو چوپاٹی کیلئے جا سکتے ہیں سانٹا کروز ویس سے بس پکڑ کر یا آٹو رکشہ پکڑ کر ٹیکسی پکڑ کر یہی پر ہی مومبئی کا ائرپورٹ ہے لوکل ڈومیسٹک ائرپورٹ ہے اور اندھیری میں دوستو انٹرنیشنل ٹی ٹو ٹرمینل ہے اور آپ میٹرو کے مادھیم سے بھی آپ وہاں پر ٹی ٹو ٹرمینل جایا جا سکتا ہے میٹرو پکڑ کر بھی اور یہ ہم آپ کو بس لے کر پہنچنے والے ہیں بینڈرا اچھی ہیں دوستو اور بینڈرا میں تو بڑی بڑی ہستیاں رہتی ہیں دوستو آپ سبھی کو گیات ہوگا اور چلیے کوئی کوئی ٹھینے جو ہے سنٹر لائن کا آتا ہے اس کے لئے ہم الگ ویڈیو بنائیں گے سنٹر لائن کا آپ کے لئے وہاں پر کون کون سے سٹیشنز آتے ہیں فیلال آج ہم آپ کو ممبئی کی ویسٹن لائن کے بارے میں پوری جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں ویرار سے چرچ گیٹ کے بیچ میں جو جو بھی سٹیشنز آتے ہیں اور جو بھی ایڈریسز آپ کے اپنے والوں نے بھیجا ہوگا یہ اوپر سے ہر بر لائن جا رہی ہے دوستو یہ گورے گاؤں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور چھت پتی شیواجی مہاراج ٹرمینل کے لئے جاتی ہے اور یہ بینڈرا تک تو سیم ہی ٹریک جاتا ہے بینڈرا کے بعد میں یہ دیکھئے اوپر سے جو لائن جا رہی ہے ٹریک جو ہے چیج ہو جاتا ہے مہیم کے بعد میں چھت پتی شیواجی ٹرمینل وڑالا روڈ ہوتے ہوئے آپ چھت پتی شیواجی ٹرمینل پہنچ سکتے ہیں اور یہ گیٹی گیلیکسی تھیٹر بینڈرا کا بہت ہی مشہور یہاں پر سلمان خان اور شارک خان اکشہ کمار کی سبھی فلمیں یہاں پر لگتی ہے اور بہت ہی فیمس تھیٹر ہے گیٹی گیلیکسی سلمان خان کے گھر کے بلکل قریب میں ہی یہ استیت ہے اور یہاں پر دوستو بینڈرا میں تو بہت ہی اچھی اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لیے آپ بینڈ سٹینڈ جا سکتے ہیں بینڈرا ویسٹ سے آٹو رکشہ شیرنگ چلتی ہے بیس روپے ٹکٹ لگتا ہے اور آپ بینڈرا قیلا آپ کو دیکھنا ہے بینڈرا ورلی سی لنگ آپ کو دیکھنا ہے تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور فلم ستاروں کے گھر بھی دیکھ سکتے ہیں سلمان شاروخ آمیر خان اور محبوب اسٹوڈیو بھی بلکل قریب میں ہی استیت ہے بینڈرا ویسٹ میں بہت ہی پرانا اسٹوڈیو ہے محبوب اسٹوڈیو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور یہ پورا بینڈرا بینڈرا ایسٹ میں پورا بینڈرا کھڑلا کمپلیکس بسا ہوا ہے جہاں پر کی اوارڈ فنکشنز ہوتے ہیں بڑے بڑے اوارڈ شوز جو ہیں بہت ہی بڑے بڑے گراؤنڈز وہاں پر ہیں یہ پورا بینڈرا سے ہم آپ کو لے کر نکل رہے ہیں دوستو اور یہ پورا بینڈرا کے بعد میں جو ہے ماہیم آجاتا ہے ماہیم میں بھی بہت ہی اچھی اچھی جگائے ہیں ماہیم درگاہ ہے ماہیم چرچ ہے اور یہاں پر آ کر آپ بہت ہی خان پان کی بھی بہت ہی اچھی اچھی چیزیں ماہیم ویسٹ میں ماہیم درگاہ کے پاس میں آپ کو مل جائے گی اور یہ اب ہم آپ کو لے کر پہنچنے والے ہیں دوستو دادر دادر بھی بہت بڑا چنکشن ہے اپنے آپ میں لیکن ہماری ٹرین کا اسٹوپیج یہاں پر نہیں ہے بہت آگے جا کر اسٹوپیج ہے دوستو اور یہاں پر سے خوبصورتی ممبئی شہر کی دکھنی شروع ہو جاتی ہے گگن چومتی عمارتوں کو یہاں پر آپ دیکھنا آرم کر سکتے ہیں دوستو یہ ممبئی شہر کا دادر ہم آپ کو لے کر پہنچنے ہی والے ہیں اور یہاں پر دوستو چتنے بھی بڑے بڑے مارکٹس ہیں دوستو پھولسل مارکٹس جو ہے دادر میں اسٹیت ہے اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماتونگا روڑ ہے دادر سے پہلے لوکل کا اسٹیشن ہے دوستو اور یہاں سے آپ دوستو اگر آپ جانا چاہتے ہیں دادر میں اتر کر دادر میں اتر کر آپ دوستو آپ بہت ہی فیمس ٹیمپل ہے سدھی ونائک ٹیمپل گنپتی پپا کا آپ جا سکتے ہیں شیوش سینہ بھون اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو دادر ویسٹ میں اتر کر آپ جا سکتے ہیں واکنگ ڈسٹینس ہے دوستو ایک کلومیٹر کی دوری ہے دادر ویسٹ میں آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ ہمیں سدھی ونائک مندر جانا ہے تو آپ واکنگ کرتے ہوئے آپ آرام سے جا سکتے ہیں یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں دادر دادر میں ہماری ٹرین کا اسٹوپیش نہیں ہے جیسا ہم نے بتایا بہت بڑے ہولسل مارکٹ دوستو دادر میں استحت ہے اور دادر ویسٹ میں بہت اسٹ اور ویسٹ ہم نے بتایا آپ کو ممبئی میں بہت ہی چکر ہے یہ چکر سے نپٹنے کے لیے صحیح جانکاری لینے کے لیے آپ پورے ویڈیو میں آپ بنے رہیں گے تو ہم آپ کو ساری جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے یہ دادر کے بعد میں پرے لے رہی آ جاتا ہے یہاں پر بڑی بڑی کال سنٹرز کمپنیز کے یہاں پر آفیسز ہیں دو تو انڈیا بولز انڈیا بولز جیسی بڑی بڑی کمپنیز کے یہ آفیس یہ انڈیا بولز کی بلڈنگ وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی مشال اور یہاں سے ممبئی کی خوبصورتی دکھنا شروع ہو جاتی ہے پرے ل ہے یہ پورا پرے لے ریا ہے اور یہیں پر دوستو ورلڈ ون ٹاور بن رہا ہے انڈیا کیا ورلڈ میں نمبر ون ٹاور دوستو سب سے اونچی بلڈنگ کا نرمان ہمارے انڈیا میں ہونے جا رہا ہے ورلڈ ون ٹاور کا نرمان بہت ہی جلد ہی ہو جائے گا اور یہ پورا پریل ایریا کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اور یہ یہاں پر کچھ اور یہ جو ویسٹر لائن ہے دوستو سنٹرل ممبئی سنٹرل تو جاتی ہی ہے اور چرچ گیٹ میں جا کر سماپت ہو جاتی ہے ویسٹرن روٹ کی لائن اور جو ہماری جو ٹرین ہے یہ ممبئی سنٹرل میں جا کر سماپت ہو جائے گی اور کیونکہ ہم لوگ دلی سائٹ سے آکر تریول کر رہے ہیں ہم ممبئی میں ہی رہتے ہیں اسی لئے آپ کو اتنی ساری جانکاری ممبئی کے وشے میں ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ جو بھی ویکتی ممبئی شہر میں آتا ہے تو اس کو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں اتروں گا کہاں رہوں گا اور ممبئی سنٹرل میں دوستو رہنے کے لیے ہزار سے ڈیڑھ ہزار روپے میں اور جو ہے ہوتل ہے کیپسول ٹائپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کا بہت ہی فائدہ ہوگا کیونکہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ کے پاس تک پہنچیں گے اور ممبئی کی زیادہ سے زیادہ جانکاری ہم پچھلے پچیس سال سے ممبئی شہر میں رہتے ہیں اور شوٹنگ لائن میں ہی کام کرتے ہیں زن ایکٹر اور ڈریکٹر تو اسی لئے ہمیں اتنی ساری جانکاری ہے اور یہ باتوں باتوں میں ہم آپ کو یہ لے کر پہنچنے ہی والے ہیں دوستو مہالکشمی سٹیشن مہالکشمی سٹیشن اتر کر آپ دوستو سمودر کے بیچ میں وشال درگاہ جو دوستو حاجی علی درگاہ اور وہیں پر مہالکشمی ٹیمپل ہے اسی لئے مہالکشمی سٹیشن کا نام اسی انہی کے نام پر رکھا گیا ہے تو مہالکشمی میں دو جگہ آپ آ کر گھوم سکتے ہیں ممبئی سنٹرل اگر آپ آ کر اتر جاتے ہیں اور مہالکشمی سٹیشن آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو لوکل ٹرین پکڑ کر واپس آنا پڑے گا ایک ہی سٹیشن پہلے جس کا کی ٹکٹ مہاتر پانچ روپے ہی لگتا ہے بس یہ خیال رکھیں کہ لوکل میں اگر آپ جب بھی بیٹھتے ہیں تو فرس کلاس میں نہ چڑھیں اگر آپ کے پاس فرس کلاس کا ٹکٹ ہے تو ہی فرس کلاس کے ڈبے میں چڑھیں آنے تھا آپ کو پائف ہنڈرڈ روپیز آپ کو فائن ہو جائے گا دوستو اور یہ ہم آپ کو لے کر کونج چکے ہیں دوستو ممبئی سنٹرل اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے اربن پورڈ ہوترل یہ ممبئی سنٹرل کا ویٹنگ ہول ہے اور سامنے آپ یہ بورڈ دیکھ سکتے ہیں اربن پورڈ ہوترل کیپسول ٹائپ میں یہاں پر آپ کافی سستے میں ایسی میں آپ سٹے کر سکتے ہیں یہ پورا ممبئی سنٹرل ریلوے سٹیشن کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اب ہم آپ کو چر جیٹ تک کا سفر کرائیں گے یہاں سے ہم نے واپس لوکل ٹرین پکڑی اور ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں چڑھنی روڈ سٹیشن جہاں پر کی بڑے بڑے گنپتیوں کا ہوئی سرجن کیا جاتا ہے ممبئی سنٹرل کے بعد میں گرینڈ روڈ آتا ہے اور یہ چڑھنی روڈ سٹیشن جہاں پر کی بڑے بڑے گنپتیوں کا ہوئی سرجن یہاں پر کیا جاتا ہے اور یہاں سے مرین ڈرائیو جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ممبئی اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت بسا ہوا ہے دوستو اور چڑھنی روڈ سٹیشن کے بعد میں مرین لائنز روڈ سٹیشن آتا ہے دوستو یہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے مرین لائنز روڈ سٹیشن ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں اور پورا مرین ڈرائیو یہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ اتر کر پراوس کر کے سیدھے مرین لائنز آپ چاہ سکتے ہیں مرین ڈرائیو اور وہاں پر سمدھر کے کنارے بیٹھ کر بڑے ہی ایش و آرام کے ساتھ میں زندگی کا آنند لے سکتے ہیں اور مرین لائنز کے بعد میں دوستو جو ہے چرچ گیٹ روڈ سٹیشن آتا ہے یہ پورا مرین لائنز کا خوبصورت درشتہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف پورا سمدھر ہے اور بس اس کے پر شات آنے ہی والا ہے دوستو وان کھڑے سٹیڈیم گمبئی میں جتنے بھی بڑے بڑے میچز ہوتے ہیں دوستو اسی سٹیڈیم میں ہوتے ہیں وان کھڑے سٹیڈیم جو کی چرچ گیٹ ریلوے سٹیشن کے قریب ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ وان کھڑے سٹیڈیم کی بڑی بڑی لائٹ ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہیں پر دوستو ورلڈ کپ اور ای پی ایل میچز جو ہے سب یہیں پر ارنج کیے جاتے ہیں کیونکہ ممبئی کا بہت ہی خوبصورت سٹیڈیم دوستو اسے مانا جاتا ہے یہ وان کھڑے سٹیڈیم یہاں پر دو سٹیڈیم ہیں چرچ گیٹ ریلوے سٹیشن کے پاس بریبون سٹیڈیم اور وان کھڑے سٹیڈیم اور ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں یہ چرچ گیٹ ریلوے سٹیشن تو آج کے لیے اتنا ہی تھا گود بائے نمستے سلام سسرے کال اپنا خیال لکھئے فرمیت دیں آپ سے